ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کے پاس بروقت پہنچ جائے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو املیات اوفیشل چینل میں میں آپ سبھی لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو عمل میں آپ لوگ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں یہ عمل باطنی آنکھ کھولنے کا عمل ہے باطنی آنکھ کو عام طور پر روحانی آنکھ یا تیسری آنکھ بھی کہا جاتا ہے اس آنکھ کے ذریعے آپ ہر طرح کی مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں دور دراز جگہوں کی خبریں گھر بیٹھے اپنے معلوم کر سکتے ہیں یا کسی بھی شخص کو اپنے ایک گھر میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں تو اس عمل کے ذریعے آپ کے اوپر طرح طرح کی انکشافات ہوں گے تو یہ عمل نہایت ہی آسان اور سو فیصد مجرم ہے اس سے پہلے بھی باطنی آنکھ کا عمل میں چینل پر ڈال چکا ہوں تو وہ اس کے جو بھی فائدے ہیں وہ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کرے چلے چلتے ہیں عمل کی طرف عمل جو ہے وہ آپ لوگوں نے نو چندی جمعرات سے شروع کرنا ہے نو چندی جمعرات کو رات بارہ وجہ آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے عمل آپ کسی بھی کمرے میں کر سکتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال لکھئے گا آپ جس جگہ بھی عمل کریں وہاں شور اگل بلکل بھی نہ ہو کسی کھالی کمرے میں عمل کریں اور کمرے کو بند کر کے عمل کریں اور کمرے میں آپ کی سیوہ کوئی اور موجود نہ ہو اس کے علاوہ کمرے میں سامان وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سامان وغیرہ ہو اس سے کوئی مسئلہ نہیں بس کمرے میں آپ کے علاوہ اور کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہونا چاہیے یا کوئی کھڑکی یا دروازہ نہ کھلا ہوا وہ جہاں سے باہر کی آوازیں آئیں تو آپ نے کمرے میں بیٹھ جانا ہے رات بارہ بجے سے پانچ منٹ پہلے آپ کمرے میں بیٹھ جائیں جائے نماز بچھا لیں اگر جائے نماز نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ سیدھا زمین پر بیٹھ جائیں کبلے کی طرف روح کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے مطلب کبلے کی طرف اپنا فیس کر کے بیٹھ جائیں اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ساپ ستری روحی لینی ہے روحی جسے کارٹن بولتا ہے وہ آپ نے لے لینی ہے چھوٹی سی اور اس کے اندر پسی ہوئی کالی مرچ ہے پسی ہوئی کالی مرچ ہے تین چار کالی مرچے پیس کر اس روحی کے اندر آپ نے ڈالنی ہے اور اس کے بعد آپ نے روحی کو تھوڑا تھوڑا گیلا کر دینا ہے اور اس کو اپنے کانوں میں دونوں کانوں میں لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے فکس بارہ بجے یہ منتر جو اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے آنکھیں بند کر کے پڑنا سٹارٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے آنکھیں بند کرنے کے بعد سامنے کی طرف اپنے جو ماتھے کی طرف بس توجہ رکھنی ہے آنکھیں آپ کی بند ہونی چاہیے اور توجہ آپ کی جو ہے وہ دونوں آنکھوں کے بیچ والی جگہ پہ ہونی چاہیے اور آنکھیں بند رہنی چاہیے آنکھیں آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں کھولنی اس کے بعد آپ لوگوں نے بسم اللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف اول اور آخر پڑھنا ہے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ آپ لوگوں نے یہ منتر پڑھنا ہے اس کے بعد آخر میں گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ لوگوں نے اپنی جگہ پہ جانا ہے اور جا کر سو جانا ہے کسی سے بھی آپ نے بات چیت نہیں کرنی اور آپ نے سو جانا ہے عمل جو ہے وہ آپ لوگوں نے اکیس دن کرنا ہے اکیس دن روزانہ اس عمل کو آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ کی بات نہیں آکھ ایک ہفتے کے اندر اندر ہی کھلنا شروع ہو جائے گی لیکن آپ لوگوں نے عمل جو ہے وہ پورے اکیس دن کرنا ہے آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر ہی تمام ساری چیزیں دکھنی شروع ہو جائیں گی اور بہت ساری چیزوں کا معلوم ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں کیسے نہیں وہ آپ کو خود ہی معلوم ہونا شروع ہو جائے گا لیکن آپ نے عمل نہیں سوڑنا 21 دن عمل کرنا ہے تو چلیے چلیے میں منتر آپ لوگ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں منتر آپ لوگ کو میں نے اردو میں بھی لکھا ہے اور انگلیس میں بھی لکھا ہے تو وہ آپ لوگ سن لیں یا زلجلال وال اکرام مجھے مشکل تجھے آسان یا زلجلال وال اکرام مجھے مشکل تجھے آسان یہ منتر آپ نے 313 مرتبہ روزانہ اسی جگہ پہ بیٹھ کر پڑھنا ہے اور فکس 12 بجے آپ نے پڑھنا ہے موہ آپ کا قبلے کی طرف ہونا چاہیے تو امیق کرتا ہوں آپ کو یہ عمل پسند آیا ہوگا یہ عمل نہایت ہی آسان عمل ہے اور ہاں اس کو قابو میں رکھنے کے لیے روزانہ آپ لوگوں نے 21 دن جب آپ اس عمل کو کر لیں تو اس چیز کو قابو میں رکھنے کے لیے آپ نے روزانہ 101 مرتبہ اس کو پڑھنا ہوگا آنکھیں بند کر کے تو اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ کو کوئی بھی سوال ہوئے آپ مجھ سے کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ